جب مدینہ کے گلی کوچو میں منافق تہتے پھرتے تھے کہ عبو بکر کی بیٹی کا تردار مشکوک ہے محمد کی گھر والی کا تردار مشکوک ہے کہتے پھر ان کی روحانی نسل آج بھی جو خود خاندانی مشکوک النسل ہیں وہ آج بھی سیدہ عاشر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہی خیال یکتے ہیں بلی مستلق کے غزوہ کے مواقع پر حضرت عاشر رضی اللہ تعالی آنا فرماتی ہے مری آزمائش اور انتحان کا وقت آلے تو منافقی نیت سوچی سمجھی سکین کے تحت میرے خلاف پراغ گندہ مہم چلائی میرے آقا سخت ملول و حضیح ہو کر گھر تشریف لائے فرماتی ہے میں نے رسول اللہ کی جبین کو پڑھتے ہی محسوس کر لیا کہ آقا کسی گہر علم میں گہر حضن میں مبتلا ہے فرماتی ہے ہاں رمض شناس نبوت جو ہوئی میں نے سلام عرض کیا تو رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا حضرت عاشر دورتی ہوئی اس طرف آ گئی جس طرف حضور نے چہرہ پھیرا تھا پھر رہی طلب نگاؤں سے آقا کی طرف دیکھتے ہوئے سلام عرض کیا تو حضور نے انتہائی غم و حضن کی قیفیت میں چہرہ دوسری طرف پھیر لیا سیدہ عاشر فرماتی ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا عاملہ ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموص نگاؤں نے خاموص نگاؤں نے مجھے بہت کچھ سنجھا دیا اور میں نے اپنے آقا سے اجازت چاہیے اگر آپ اجازت دیں تو اپنے اببا کے دھر چلی جاؤں فرماتی ہے خیالتا کہ وہاں جا کے معلوم کروں گی کیا صورتحال میرے آقا کیوں محضون اور پریشان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمائے صدی کا سمجھ گئی کی اجازت ہو گئی بھر تشریف لاتی ہے لیکن فرماتی ہے یہاں آقی میں نے منظر دیکھا کہ اببا جانبی پڑھا میں قریم کی تلاوت کرتے ہوئے عشق با رہی اور ماں تو رو رو کر ندھار ہو چکی ہے میں نے باپ سے بھی پوچھا ماں سے بھی پوچھا کہ میرے آقا کیوں محضون ہے وہ بولے تھے کچھ نہیں لیکن برستی ہوئی آنکھوں سے بتا دیا کہ ہم کب خوش ہیں لیکن صورتحال کا پتا نہ چلا فرماتی ہے پھر مجھے ام مستہ کی زبانی صحیح صورتحال معلوم ہوئی کہ منافقین نے میرے خلاف انتہائی گھنانہ ازاد لگا ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے فرطہ احساس میں میں حدت میں مقتلع ہو گئی مجھے بخار ہو گئے مسلح اٹھا کر گھر کے اس حصہ میں تشریف لے جانے لگی جس حصہ میں مکمل تنہائی اور خانوشی تھی والدہ نے اپنی بیٹی کو گھر کے کونے کی طرف جاتا دیکھا تو گھبراتی اٹھی کہ کہیں بیٹی میری اپنی جان نہ لے کوئی سنگین فوصلہ نہ کر ڈالے غمزدہ مانے حضرت عائشہ سے پوچھا بیٹی کہا جاتی ہو ستی کا ایک قائد آتھ نے فرمایا بیٹی اما جانا پرام سے بیچھ رہی ہے ہائی کوٹ نراز ہو گیا ہے میں ذرا سپریم کوٹ کا دروازہ کھچکتا میں جا رہی ہوں میں اس کے درد پر اپیل کرنے جا رہی ہوں جہاں کسی کی اپیل رائے گا نہیں جاتی فرماتی ہے مسلح بچھا کر سر بسجود ہو گئی اور رب العالمی کی حضور آنسوں کی برسات میں ارتجا جاتی اوہ مظلوموں کے دستگیر اوہ مجبوروں کے مشکل کشا اوہ تمزوروں کا ساتھ دینے والے داتا تو نے جوسف پر لگائے جانے والے انظام کی صفائی کے لئے اعلان کیا تو نے موسیٰ پر لگائے جانے والے الزام کی برات کا اعتمام کیا تو نے مریم پر لگائے جانے والے الزام کی صفائی کا اعتمام کیا تو پھر دیکھ آج تیرے معبوب کی ہمیرا بھی عشق بار آئی ہے آج میں بھی روتی ہوئی تیرے در پہ حاضر ہوں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میرے انزام کی برات کا اعلان نہ ہو جائے گا جناب سجیدہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جہاز کے بارے ادھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے صحابہ کرام کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ رکھا کیا کر کیا جائے کس معاملوں میں کیا کرنا چاہیے صحابہ میں سے کسی میں جرت گفتار ہی نہیں ہر شخص فرت غم میں عشق بار ہے سس کیوں کی آواز آ رہی ہے کبھی کبھی کسی کی چیخ نکل جاتی ہے وہ اپنی ماں کے غم میں فرت علم میں مبتلا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اٹھے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس مسئلے میں اگر آپ زیادہ قبیدہ خاتے رہیں تو پہنبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں عاشق و طلاق دے دیجئے بس ایک آواز کے بات حضرت فاروق عزیر رضی اللہ تعالیٰ نوازوں کی برسات میں پھر ہوئے اور عرقی اور میرے آقا یہ بالکل آخری فیصلے کی بات ہے پہنے یہ بتائیے کہ عاشق و آپ کی بیوی بنا کے آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے ذرا ہم اس سے پوچھیں تو صحیح کہ تُو نے کس کے لیے کون سی بیوی منتخب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں امری آسمان کی طرف اٹھا ہوئی یہ پیغمبر کا خوابہ اس مگر جانے جواب تھا کہ یہ فیصلہ یہ رشتہ کرنے والا تو تروردگار عالم ہے اپنے آقا کیوں گوی آسمان کی طرف اچھی ہوئی دیکھ کر فاروق آدم کی تلوار نیام سے نکل آئی فاروق کی تلوار کو بھی قربان جاؤں یہ منافقین کی روز اول سے دشمن ہے عرقی اللہ کی رسول اب منافقین کو تو میری تلوار کے حوالے کر دیجئے عاشقی دشمنوں سے تو میری تلوار نمٹے گی اس عفیفہ کو جس شخصیت جس ذات نے سوچ سبت کیا آپ کے گھر میں بھیجا تھا آپ کے دھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے آپ انتظار فرمائیے کہ وہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاعت اللہ ابن خطاب تو نے تو میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی اب میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو میٹنگ برخواست ہو گئی اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر سیدھے خان وعدائے صدیقی میں آئے ہمارے دروازے پر ہمیں کیوں چھیلتے ہو؟ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے گھرامے والوں دروازہ کھولونا تمہارے دروازے پر آسمانِ رسالت کا سراج و منید آیا ہے پیغمبر کی آواد سنکر حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ دھوڑتی ہوئی آئی دروازہ کھولا تو عبداللہ کا یطین آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم رسکِ ماہ تاب و حاد تاب دروازے پر موجود ہیں کرافی کے دوستوں میں کہا کرتا ہوں صدیقی گھرانے کی خوش قسمتی میں قربان جاؤں کہ ساری دنیا رسول کے قدموں میں رسول صدیق اکبر کے دروازے پر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولتے ہی پہلا سوال کیا میری عاشق ہائے اور صدیقہ کی والدہ نے روپے ہوئے عرض کیا حضور میری بیٹی تو اسی دن سے سجدے میں سرب سجود ہے اسی دن سے مسلح پر عشق بار ہے کسی سوال کا جواب نہیں رہتی کسی بات میں بولتی نہیں ہے ہر وقت روتی رہتی ہے اور ادھر سیدہ عاشق فرماتی ہے میں سن رہی ہوں آواز رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی والدہ کی بھی میرا جی چاہا کہ اٹھ کر رسول اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤں اور جی بھر کے رولوں لیکن پھر میرے ضمیر میں میں نے ایک قدم روکتے ہوئے رہنمائی کی کہ جس کی عدالت میں اپیل کی ہے وہاں سے فیصلہ تو ہوگی نہیں دے یہ ٹھیک ہے کہ تیرا محبوب تیرے گھر آیا ہے لیکن اس کا دروازہ چھوڑ کر جانا بھی تو قلیل انسان نہیں ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور فرمایا حبارہ کچھ بہتا چاہتی ہو تو وہ لوگ تیری صفحہ ہی سننے کے لئے آیا ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہے بس حق تو میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور فرطے غم میں روتے ہوئے عرض کیا اللہ کے محبوب عشق و بسی و حسنی الاللہ میں اپنا درد دل علی ممبضات صدور کو سنا رہتی ہوں ایک میرا وہی حالیں جو حضرت یوسف کے بعد کا تھا دنیا والوں میں سے کسی کو اپنی سفاری کے متعلق کچھ نہیں کہوں گی اسی کو کہ دیا ہے جو میرے کردار کو بھی جانتا ہے میرے افکار کو بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ فاروق عظم نے بھی تیرے تیری نسل سپریم کورٹ میں بھیج دیئے میں بھی اسی کے فیصلے کے انتظار میں ہوں حضرت ایسا فرماتی ہے میں نے سوچا نہ معلوم رب العالمین کے حضور سے کب فیصلہ سادر ہوگا یہ ضروری تو نہیں کہ اسی وقت ہو جائے لیکن فرماتی ہے اب میری نظر پڑی رسول اللہ کی جبین ادھر پر تو پسینے کے قطرے پسینے کی بوندیں رسول اللہ کی جبین پر اس طرح پر آباد تھیں کہ جس طرح موٹی بکھرے ہوئے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد ادھر پر وہ ہتین کب کبی تاری ہو گئی جو وہی کے وقت ہوا کرتی تھی اور محبوبِ قبریہ نے چادر تان لی فرماتی ہے میں کابتے ہوئے اٹھ بیٹھی سمجھ گئی کہ رابطہ قائم ہو گیا ہے کال مل گئی ہے ادھر عائشہ کی والدہ بھی قریب آ گئی اب یہ دونوں غمزدہ ماں بیٹیاں لرزہ برندہ میں فرطہ ساس میں کہ عرش بری سے نمعلوم کیا فیصلہ ہوتا ہے اور ادھر سراقہ نبوت لرزہ برندہ میں فرطہ وہی میں کچھ دیر کے بعد حضور اکام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ عمر سے چادر اٹھائی حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے غور سے نبی کا چہرہ پڑا تو نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے فیصلہ دے دیا کہ تیری شام غم ختم ہو گئی اس لیے کہ رسول کے چہرے پر حسن و استراز کے بجائے راحت اور مصرر کی روشنی نمودار تھی چادر سے رسول اللہ کا چہرہ یوں نمائیا ہوا یوں بہر آیا جیسے ایک بادلوں کی گھتا سے چودنی کا چاند نکلاتا ہے اور فرقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی بیٹھیں میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ عرش بری سے تیری تطہیر کا اعلان ہو گیا حب تعالی نے تیری برات کا اعلان کر دیا فرماتی ہے میں نے سوچا کہ اللہ نے اپنے معروف کے دل میں میری برات انقا کر دی ہوگی یہ تو مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ میری برات میں اور میرے دفاع میں پوری صورت نازل ہوئی ہے اور اٹھارہ آیتیں اتری ہیں اب رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن و قرآن کے آیات مجل لبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مرد فاقباد عورتوں کے لیے یہ جرح کے لیجے میں حب تعالیٰ نے دنیا پر وعدے کر دیا کہ جس نے عائشہ کی حضمت کا اندازہ کرنا اور وہ عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے جس کا شوہر محمد عربی جیساں معصوم ہو اس کی گھر والی عائشہ جیسی محفوظ کیوں نہ ہو اور پھر لیج جج حب تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرمائے میں فیصلہ دیتا ہوں کہ تیری آر رو کا دامن بناتی آلود جیوں سے باہتے لیکن خود آرمدہ منافقین قسمیں کھاتے لمبی لمبی قسمیں رب قائدات نے فرمائے لا تُتے قُلَّ حَلَّا فِمْ مَحِينٍ حَمَّازٍ مَشَّاعٍ بِنْ عَمِيمِ مَنَّعِ الْخَيْرِ مُعْتَدِ مَعْتِيمِ اُتْلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَمِيمِ جلالِ خُد آرمدی کا کوئی ٹھکانہ ہے کوئی حد ہے جلالِ کہ آئیسا کے معاملے میں خدا جیسے حسن و مند ذات بھی جلالی ہو گئی رب العالمین نے آئیسا کے دشمنوں پر دس سنگیل جملے سخت جملے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دشمنوں کے متعلق ارشاد فرمائے کہ آگر قسمیں کھانے والے قضابوں کی بات پر اعتماد نہ کی دیئے یہ بدبخت خیر سے روکنے والے ہیں شر کے نمائندہ ہیں ذلوجہین ہیں ان کی زبان اور قلب میں فاصلے ہیں یہ عزلی بد نصیب ہیں برائی کے مقیب ہیں سر کے علم بردار ہیں اور حد ہو گئی خدا کے جلال کی کہ رب العالمین نے فرمایا ان کی نسل ہی صحیح نہیں جو آئیسا پر انگلی اتھارے ہیں ان کی تو نسل ہی صحیح نہیں ہے تو جو نسل کے صحیح نہ ہوں ان کی بات پر جناب صدیقہ کی والدہ نے عرض کیا بیٹی اپنے شوہر کا شکریہ آدھا کرو حضرت عائشہ فرماتی ہے پتن ہی آج مجھے چاہ ہو گیا میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ آدھا کروں جن کے گھر سے روکنی ہوئی آئی تھی اب مجھے اس کا شکریہ آدھا کر لینے میں جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھ لیے سجدے میں چلی ہوئی اور عرض کیا میرے معروض میری براد کا اعلان تو ہو گیا لیکن کتنی راتیں روتی رہیوں کچھ آنسو فا مال بھی تو ملنا چاہیے ہیں حق عالمی فرمائے اولائی کا مبلغون مما یقولون لہم مغفرت و رزق قریم صرف آنسو کے لیے ہی نہیں بلکہ صدیقہ کے اس علم میں مبتلا ہر آنکھ کے لیے جو آنکھ بھی آنسو کی رفیقہ حیات منا سکین تجھے پرغمبر کے قدموں سے جدا کرنا چاہتے ہیں وہ نبوت و صداقت میں افتراب پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نبی و صدیق میں غفت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی دارکشی کی جو مہم ہے نا اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی سے نبی و صدیق کے مابین غفت ہو جائے لیکن رب العالمین نے فرمایا آشا قیامت تک تجھ سے محمد جدا نہیں ہوگا جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو تیری گود سے روانہ ہوگا پھر تیرے حجرے میں دائمی بسیرہ کر لے گا اور جب حشر میں رسول اللہ اٹھیں گے تو تُو اپنے آقا کی اولی پکڑ کر حشر میں اٹھیں گے میرے بھی دوستو اس انفرادیت میں بھی جناب صدیقہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے قیامت تک کہ جب اس کے کردار پر ملاسکین انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کے دفاع میں قرآن بولتا ہے کہ تری پاکیزگی پر نطق فطرت میں شہادت دی تری پاکیزگی پر نطق فطرت میں شہادت دی تجھے عزمت آتا کی آفیت بخشین فضیلت دی خدا علم جزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہے وہ نب جن پر عدر سے تیرا نام آیا اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لکر تیرا رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لکر تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں عدب تیرا اور شرف تیرے دوبت نے یہ جنگِ بدر میں پایا رجوہِ بدر میں جب اسلامی عسکر کا عالم بردار حضرت ابن صاحب بن عمر شدید گھائل ہو کر گر گئے اور پرچم اسلامی بھی گر گیا تو رضاکاروں نے اپنے آقا کے حضور عرض کیا کہ اللہ کے حصول پرچم بھی گم ہو گیا ہے عالم بردار بھی زخمی ہو گیا ہے تو اب فرواہیے کس کپڑے کو اسلام کا پرچم بنا کے بلند کیا جائے اور کان اس پرچم کو اٹھائے تو حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلے میں تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرتِ عاشا کی چاگر اوہنی اور دوبتہ لائے فرمایا علی کہا ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کی رسول حاضر ہو فرمایے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے اس تاریخی مارکے میں بدر کے اس مارکے میں اب عاشا کا دوبتہ اسلام کا پرچم بنے گا اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے تاکہ قیامت تک یہ بات فاضح ہو جائے کہ عاشا اور علی میں کوئی فرق نہیں کسی نسبت سے بدر کا غزوہ بھی سترہ رمضان کو ہوا اور حضرتِ عاشا کی وفات بھی سترہ رمضان کو ہوئی اور ایک روایت کے مطابق حضرتِ علی کی سہادت بھی سترہ رمضان کو ہوئی شرف تیرے دوبتے نے یہ جنگِ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمتِ عالم نے لہرایا میرے عزیز دوستو خدا بند عالم سے انتجا کرتا ہوں کہ حشر میں اللہ مجھے یہ سہادت عطا کر دے کہ میں صدیقہ کائنات کے سامنے یہی عرض کروں کہ تیرا حجرا امینِ خاص ہے ذاتِ رسالت کا تیرا حجرا امینِ خاص ہے ذاتِ رسالت کا بساتِ عرض پر ٹکڑا یہی ہے بارِ جنت کا اور اس کی وجہ ہے نا کہ اسی میں رحمتِ عالمی رہتے تھے رہتے ہیں اسی میں رحمتِ عالمی رہتے رہتے ہیں تیرا حجرا ہے جس کو گمبدِ خضرابی کہتے ہیں اور اسی سے حشر کے دن سرورِ کونیں اُٹھیں گے مگر تنہا نہیں اُٹھیں گے ماں شیخیں اُٹھیں گے شفاق کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی جسی پر اُمتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی قیامت تک صدیقہ کی اس انفرادیت میں کوئی اور ہمسر نہیں ہو سکتا کوئی اور ہمسر نہیں ہو سکتا عزیز دوستو ہمیں صبح کی نماز کے بعد بھی کچھ کہنا ہے میرا جی تو چاہتا ہے کہ اسی پر بولتا رہوں اور سہری تک چلا جاؤں لیکن کل صبح بھی بولنا ہے اور پھر کل بعد نمازِ عشاء بڑا عجیب پروگرام ترکیب دیا ہے ہمارے دوستوں نے کہ عقائی میمن سوسائی میں حضرت دین پوری صاحب کی تو تقریح ہوگی اور اس کے بعد پھر میری تلاوت کا انہوں نے دوستوں نے احتمام کیا ہے کچھ یہ ریکارڈی چاہتے ہیں تو وہاں انشاءاللہ کل بعد نمازِ ترالی عقائی میمن سوسائی کے جماعت خانہ میں تلاوت بھی ہوگی اور مولانا کا بیان بھی ہوگا اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ اچھی بات ہو تو زیادہ جلدی آیا کہ جینہ قراشی صاحب مصر اللہ مصر اللہ مصر اللہ جن کی کوششوں سے یہ پروگرام تبدید دیا گیا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں اس سے زیادہ جرت ایمانی عطا فرمائے اور کام کی توفیق مرحمت فرمائے اللہم صبیتنا علا سرات المستقیب اللہم زجنا بزینت اسلام و جعلنا حدات المحتدین نبیر قلوبنا بنور الایمان اللہم حسن اخلاقنا بنور القرآن خداوندہ پاکستان کو امن و سلامتی کا جہوارہ بنا بطن عزیز کو قرآن سنت پر مبنی آئین اتا فرمائے فلسطینی بھائیوں کو تاکہ ہم وہاں اپنے فلسطینی مجاہدین کے دوش بدوش اسرائیلی درندوں کے مقابلے میں لڑیں اور الائے قلمت اللہ کے جذبے کی تسکین کا سامان فراہم کر سکیں اللہ تعالی جہاں کہیں عالم میں انسانیت میں جہاں کہیں دنیا انسانیت میں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالی ان کی دستگیری فرمائے پاکستان کے مقدس شب و روز میں الہ العالمین ہمیں اس کے سرزان سے جھولیاں بھرنے والوں میں شامل فرمائے ہیں ہماری دنیا اور اقبہ کو کامیاب فرمائے ہیں اور ہماری سری جاری جلی خفی خطاؤں کو بحاظ فرمائے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ مبارک وسلم